دیکھیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولهم نبی القریم دیکھیں سب سے پہلے جو اسلام کی بنیاد ہے نا تو جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ دین فطرت کے مالی اور اسلام جو ہے فطری دین ہے تو ہمارے دین میں بط فروش بط تراش اور بط پوج یہ تینوں چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی گئی تو پہلا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جس یہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ مندر کا افتادہ کرنے جا رہے ہیں اس کو بنانے جا رہے ہیں پہلے وہ اپنے نعرے کی طرف دیکھ لیں جو انہوں نے سلوگن دیا تھا ہتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ان کا نعرہ تھا سب سے پہلے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں تو کیا مدینہ کی ریاست میں آج تک کوئی مندر دکھا سکتے ہیں کوئی سورت مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو برائی کے کام میں آپ نے تعاونی کرنا جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو جتنے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اور غیر مسلم جتنی انٹرنیشنل قانون ہیں اس کے مطابق ہم اس کی عبادت کی حفاظت کرتے ہیں پاکستانی ریاست ان کو حقوق دیتی ہے کہ ان کی جو عبادت ہے جہاں مابد خانے ہیں ان کو وہ مرمت بھی کرتے ہیں وہاں تک تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ گرجوں کی مندروں کی گردواروں کی آپ حفاظت کریں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پچائے بشرت کے وہاں کے باسی جو اقلیتی ہیں وہ پاکستان کے آئین کو چیلنج نہ کریں پاکستان کے آئین کو اکسپٹ کریں تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت عبراہی علیہ السلام نے بوت پرستی کو ختم کی آئے تو یہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے اقتدار اللہ کا مالک اللہ کی ذات ہے تو آپ آئین پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نام پہ یہ ملک جو مرض وجود پہ آیا اس کے اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے تو پھر یہاں اس کا شریک کیسے ہم کھڑا کر سکتے ہیں اور کیسے پاکستانی عوام کا پاک پیسہ جو ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے ہم بوت پرستی پہ خرچونے دیں یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے اور دو قومی نظریہ جو ہے ہمارا پاکستان یہ چیزیں بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا یہاں تو ایک اللہ کی پوجہ کے لیے ملک کھڑا کیا گیا تھا دو عظم لگ چیز ہے مسلم لگ ہے یہ دو قومیں ہیں تو دو قومی نظریہ ہی پڑھ لیں تو وہ بھی بات واضح کر دے گا کہ بوت پرستی کسی طریقے پہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے جو ان کے پہلے محبت خانے ادھر مجود ہیں مندر مجود ہیں وہ اس میں اپنی عبادت کریں تو اسلام آباد میں تو لیکشن کمیشن کی مردم شماری کے مطابق بھی جو انہوں نے عداد و شمار دیئے وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے کو ہندو وہاں آباد ہیں اور جو کیپیٹل پاکستان میں بنایا ہی اس لیے گیا جس کا نام ہی اسلام آباد ہے وہاں فیصل مسجد کی مناروں سے اللہ کی توحید کے نگرے گونجتے ہیں اور وہاں یہ لوگوں کو ایک طرف یہ حکومت جساں سے آپ نے خود کہا کہ یہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ جو ہے اس کو فالو کر رہی ہے ایک طرف وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم غیر ملکی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے ابھی عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے چند دن پہلے نیشل سمبلی میں کہ جناب ہم اپنے آپ کو لبرل شو کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں اور ان کی اپنی گورنمنٹ اس وقت اسلام آباد کے اندر بلکل اہم فضول میں جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک ایک متنادر چیز پہ ہارڈ آ رہی ہے تو اس کا کیا اوبجیکٹیو ہوگا حالانکہ وہ خود کی ڈیسائرز کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ پہلے انہوں نے جو کیبنٹ سے منظور ہو گیا تھا وہ تو ہم نے ہائلائٹ کر دیا جو کاردیانیوں کو ایک ممبر کو ڈال دیا تھا بیچ میں اکلیتی کمیٹی میں تو یہ سارا کچھ اچھا ہے خود سے ہو جاتا ہے یا دانستہ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل لوبیز کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ دیکھیں جس جس نے ان پہ خرچ کیا ہے انہوں نے فیضہ تو دینا ہے ان کو مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ پاکستان کی عوام پاکستان کے خلاف ہو یہ ہمارے دیکھیں آپ نے جو پی اے اے پہ جو مسئلہ بنایا ہے خود دیکھ لیں کہ انہوں نے خود سلطانی گواہ بن کر پاکستان کی انٹرنیشنل ائرلائن کے جگنسائی کرائی حالانکہ وہ اندر بیٹھ کے بھی مسئلہ لو سکتا تھا اس کی انکویری ہو سکتی تھی اسی طرح یہ سوچی سمجھی سادش کے تحت یہ اسلام آباد میں جو مندر بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لیے انڈیا نے ایک طرح نہ بھی بیج دیا ہے سوشل میڈیا پہ وہ گونج رہا ہے کہ یہ مودی کے راج میں اسلام آباد میں مندر بنے گا تو ہم اس کی قطن جو ہم اپنی نہیں کریں گے اور بلکہ ہم اس کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نونڈی کی دور میں اس کی منظوری دی گئی تھی ایک بات یہ ہے دوسرا کہ ہم نے اس کمیشن نہیں یہ کہہ چکا ہے غالبت دوزار سترہ میں کہ اس طرح کے کام ان کی ریکمینڈیشن تھی کہ یہ کام کیے جائیں کہ جو اپلیتیں ہیں ان کے لیے بادتگاہوں کی تعمیر اور ان کی حفاظت اور ایک اور بات بڑی اہم یہ کہ جس طرح گردوار اپنا ہے جی میں ایک چیز ارز کر دوں کہ یہ کرتارپور ہے جس طرح دیگر جگہ ہیں جس کو ہم ریلیجس ٹوریزم بھی کہتے ہیں تو اس سے بھی کمائی ہوتی ہے ممالک کو پاکستان کو بہت زیادہ اس سے جب یہ سکھ یاتری آتے ہیں پاکستان تو کیا اس پیسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کی تعمیر کے لیے دیکھیں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے تعتاونوں نیکی کے کاموں میں آپ نے تعتاون کرنا ہے تو جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مبود نہیں ہے تو جو اس کے ساتھ شریک کھڑا کرے گا تو آپ کیا اس کا تعتاون قبول کر لیں گے کیا ایک توحید کے نام پہ جو ممکلت بنی ہے جس کے اقتدار اللہ کا مالک اللہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اس میں وہ پیسہ دیکھیں بھی آئے گا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ بہت پرستی تو سیدھا سیدھا شرک ہے تو اس سے جتنا بھی محافظہ ان کو ملے گا تووریزم کے طور پہ تو کیا آپ برداشت کریں گے کہ اسلامی علامہ صاحب اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے علامہ صاحب یہ بتایا اسلام شراب کے بارے میں کیا کہتا ہے پہلے ایک بات یہ نوڑ کا نہیں چھوڑا سا ایک سوال ہے میرا بڑا اسلامی رپبلک آف پاکستان میں ہم تو شراب کی کمائی خزانے میں جمع کرتے ہیں جس خزانے کے اندر شراب کی کمائی شامل ہو تو یہ اسلامی ریاست کس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں آپ آپ شراب بیٹھتے ہیں سرکاری طور پر کیا نہیں بکتی پاکستان کے اندر سرکاری حکومت بیٹھتی ہے شراب کی پرمٹ دیئے ہوئے ہیں لسنس دیئے ہوئے تو یہ کیا اسلامی رپبلک آف پاکستان ریاستہ مدینہ میں اسراب بروکت ہوتی ہے یہ پہلے تو ہوتی رہی ہے آپ عمران خان صاحب کس کا نوٹس نہیں لینا جائے تو آپ تو میں یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ نے بول دیا میں لفظ اس کی وضاعت کر دوں کہ اگر نون لیگ نے مندر کی اجازت دی تھی تو خان صاحب کا تو نہ رہی یہ ہے کہ میں ان سب کی پولیسیاں ختم کر کے مدینہ کی ریاست بناوں گا تو یہ ان کے نام پہ تھوپ دیں کہ میں نے ان کا یہ منصوبہ ختم کر دیا ہے اور یہ جو وام میں انتشار پھیر رہا ہے سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے خدا کے لیے ایک جملہ ادھر بھی بول دیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ میں لوگ ڈان کے لیے خاتمے نہیں تھا تو خدا کے لیے ایک جملہ اس کے لیے بھی بول دیں کہ نون لیگ حاک میں تھی میں حاک میں نہیں ہوں اب کیوں لوگوں میں کنفیوزم پایا جارہا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بڑوں کو خوش کرتے تھے اب اس کے مطلب ہے کہ یہ بھی اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یہ مندل یہاں تمیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسامہ صاحب جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس لیے میاستان صاحب نے جو نیشن سمبری میں تقریب کی میں تو اس کو اس کے اسی برہے میں لوں گا انہوں نے پچھلی دونوں پلٹیکل پارٹیز پہ یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو موڈریٹ ثابت کرنے باہر جا کے اپنے آپ کو لیبرل کہتے تھے کہ ہم لیبرل ہیں ہم اور لیبرلزم کا انہوں نے پرچار کرتے رہے ہیں تاکہ غیر ملکی اکاؤں کو خوش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دیں ورنہ اب خود امران صاحب اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا موڈل آئی ہے ہم ریاست مدینہ کے مدرست ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھلی گورنمنٹس کو پر کر رہے ہیں آپ ان پر لیبرلزم کا لیبل بھی لگا رہے ہیں خود آپ اپنے آپ پر ریاست مدینہ کا لیبل لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اسلام آباد میں غیر ضروری طور پر جہاں پر ہندو کمیورٹی نہیں ہے وہاں پر سرکاری خرچے سے ریاست مدینہ کی موڈل کے پاس جو بھی بڈیٹا اس کے ذریعے سے ایک مندر بنا رہی ہے مسئلہ جنے والوں کو سوچنا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کتار پورا تھا وہاں پر پہلے سے بیلڈنگ تھی آپ اس کو جنمد ہی رینوویٹ کر دیں فسلیٹیٹ کر دیں آپ نے کہا کہ مذہبی ٹورزم یہاں پہ بہت پرانے پرانے مذہبی جو ہیں بادت گاہیں ہیں آپ ان کے لیے فرد دے رہے ہیں ان کو بہتر کر دیں ٹھیک ہے لیکن ایک اسلامی سٹیٹ جساں سے لامہ بندی صاحب کہہ رہے ہیں میرے نزدیک میں اگر ریاست مدینہ کا موڈل دیکھوں خلافت راستہ کا موڈل دیکھوں کسی اسلامی سٹیٹ میں اس طرح سے بوتوں کی اس طرح سے ریاستی سرپرستی میں تعمیر ایک اور چیز ہے اور حفاظت ان کی کرنا یہ یہ دور پرفرنٹ چیزیں ہیں ان کو آپ اس میں گرمنٹ نہ کریں یہ دیفرنٹ چیزیں ہیں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ جو ان کی مذہبی مقامات ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے لیکن یہ کہیں نہیں کہتا کہ اکیوم دعا وہ خود مذہبی مقامات ان کے کریئیٹ کرتی جائے بناتی جائے ہاں اگر تھی تو آپ اگر زمین تھی تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر بدالو وہاں پر خود جا کے بنا لو وہاں پر بنانا چاہتے ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سٹیٹ خود وہاں پر مندر بنائے اور وہاں پر بریکا بھی وقت ہو جائے گا لامر صاحب دیکھیں وفاقی وزیر مذہبی امور بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت ہے نملا قادری صاحب اگر وہ بیٹھ کر علماء کو بلا لیں اور اس میں ایک ڈسکشن ہو جائے کہ اس کا کوئی حل نکال لیں کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس طرح کی جسے سوچی جائے کیونکہ اس طرح پھر انتشار نہ پھیلے اب پہلی دشمن ملکی ہمارا میں دکھا میں چاہتا ہے کہ ہم انکسٹرمیست ہیں یہاں پر کوئی اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے جبکہ دنیا گواہ ہے ممالک ہمارے اگرد ہیں وہاں پہ اپنی مزید آزادی نہیں ہے میری بات نوٹ کر لیں پاکستان میں اقلیتوں کو کتنا تحفظ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم چوٹی ہیں 97% مسلمان ہیں اس ملک میں مگر ہمیں مجدوں کی مدرسوں کی نو سے لینے کے لیے کتنے اداروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں کتنا ہمیں گسیٹا جاتا ہے مگر یہ اقلیتوں تو اس ملک میں اللہ کے قسم ہیں اتنی خوش ہیں کہ ان کے کام خود گار بیٹے ہو جاتے ہیں ہمارے افیسر گار بیٹے صرف نمبر ٹانگنے کے لیے ان کا گار بیٹے کام کر دیتے ہیں مگر ہم میچورٹی ہو کر بھی کتنے اداروں کے چکر لگاتے ہیں پھر مسجد بنانے کی ہمیں نو سی 20-20 سال اسلام آباد میں ایک مسجد کا تو وہ بائی 23 سال پرانی ہیں تو اس کو نو سی نہیں جاری کیا انہوں نے اور بلکہ وہ کل پر سو شہید کر دی اچھا بریک کا وقت ہے علامہ صاحب